اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش آر ہوں گے اچھا میں ایزی ہو کر بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ مجھے آج بہت اچھی سی ویڈیو بنانی ہے میری مطلب کی ویڈیو بھی آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ میرے ہاتھوں اور جو فیس کا کلر ہوتا تھا وہ بہت زیادہ اس میں فرق ہوتا تھا مطلب میرے ہاتھوں کا کلر کافی زیادہ وائٹ ہوتا تھا لیکن میرے جو فیس ہے اس کا کلر براؤن سا ہوتا تھا جو بھی چیز لگاتی تھی پہلے آتھوں پاؤں پہ اثر کر جاتی تھی لیکن فیس پہ اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی سارے لوگوں کی پرابلم ہے میری سسٹر کے ساتھ بھی سیم پرابلم تھا تو پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے فیس کی کیر کرنا شروع کر دی کافی زیادہ پھر کریمز وغیرہ بھی یوز کی تو پھر ہمارا کیا ہوا کہ ہمارا کلر میں کافی زیادہ فرق آ گیا شاید ہماری سکن کو کوئی ایشو تھا جس وجہ سے کلر جائے اس طرح سے وائٹ نہیں وہ بات تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب دیکھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے فیس کا کلر زیادہ ہی وائٹ ہوگا میرے ہاتھوں سے ٹھیک ہے اور کوئی جو ہے وہ میک اپ وغیرہ یوز نہیں کیا ہوا اور یہ جو آئل آپ کو یہ تھوڑا گلو سا نظر آ رہا ہے یہ کی سوجہ سے ہے یہ میری سکن تھوڑی سی آئلی ہے میں نے فیس نہیں دھویا تھا دو تین گھنٹے سے تو ہلکا ہلکا سا آئل ہے یہ نہیں کیونکہ کوئی بہت زیادہ آئلی ہے تو کوئی ایشو ہے ایشو بلکل بھی نہیں ہے لیکن ہلکا ہلکا سا آئل اور جب اوپر سے لائٹ پڑتی ہے سامنے وہاں کر کے لائٹ لگی ہے لیکن رنگ لائٹ بلکل بھی نہیں ہے تو وہ آپ کو تھوڑی سی گلوئی لگ دیتا ہے تو اگر کسی کی آئلی سکن ہے سب سے پہلے اس کو مبارک بات یہ کہ ان کی فیس پہ آئلی ہلکا سا اگر ہے اگر آپ کی زیادہ آئلی سکن ہے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتی اس کو آپ نے صحیح کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی نورمل ٹو آئلی ہے تو وہ آپ کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا گلو لے کر آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ فائن لائنز یعنی کہ لائنز اگر آپ کی آئیز کے نیچے لائنز پڑھ جاتی ہیں یہاں پہ لائنز پڑھ جاتی ہیں تو وہ نہیں پڑھیں گی اور ینگ جو ہے انسان زیادہ عرصے کے لئے رہ سکتا ہے لیکن اگر جن لوگ کی ڈرائی سکن ہے تو ان کو تھوڑی سی موسٹرائزنگ رکھنی چاہیے اور ان کو ہائیڈریٹڈ رکھنی چاہیے کیونکہ ان کو تھوڑا سا لائنز کا ایشو ہو سکتا ہے اور جلدی ہی ان کی رنکلز اور پیگمنٹیشن وغیرہ کا ایشو آ سکتا ہے آج ویڈیو میری فیوریٹ ہے اس لئے میں تھوڑی سی ریلیکس ہو کر ہی بیٹھوں گی اور اس کے بارے میں بات کروں گی آج جو میں ریویو دوں گی وہ ہے فیر این پنک میڈکیٹڈ کریم ہے پنک سے کلر میں دکھتی ہے ساتھ میں میں فوٹیج ایٹ کر دیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو کافی یوز کیا ہے میں نے اس کی فور پیکس یوز کیا ہے مطلب جو ٹیوب ہے ادھر دکھا رہی ہوں یا ادھر دکھا رہی ہوں اب مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے بعد میں کلپ ایٹ کرنا ہے پہلے میں نے اس کو شوٹ کر لیا ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ فیس ٹو فیس آپ لوگوں کو ریویو دوں گی اگر میں سائیڈ ویڈیو ڈالتی ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی نہیں آپ فیس ٹو فیس ریویو دیا کریں جو کہ ہمیں زیادہ سمجھاتی ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ لوگ کی بات مان لیتے ہیں چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی اس کی کیا پرائس ہے اچھا جی اس کی جو پرائس ہے وہ سیون ایٹی روپیز ہے مطلب کہ آٹھ سو روپے ایٹھ انڈر روپیز تھوڑی سی ایکسپینسیو اس لیے ہے کہ اس کی پیکنگ چھوٹی ہے لیکن اس کی پرائس ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے صحیح ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت سا لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے فیر اینڈ پینک کریم یوز کی تھی شروع میں جب مطلب میں نے بتایا تھا کہ میرا کلر اتنا زیادہ فیر نہیں تھا کہ جس وجہ سے میرا کلر فیر ہوا تو نہیں میں نے یوز تو کی تھی لیکن اس وجہ سے میرا کلر فیر نہیں ہوا میرا کلر ٹھیک ہو گیا تھا میرے جو ہلکی ہلکی سی مطلب کہ تھوڑے ایشو تھے تھوڑے میرے پیگمنٹیشن وغیرہ تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور میری سکن تھوڑی سی سموتھ نظر آ رہی تھی لیکن یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ میرا کلر فیر اینڈ پینک نے وائٹ کیا ہے تو ایسا نہیں ہے اس نے وائٹ نہیں کیا اگر آپ اس کی ایک پیکنگ یوز کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے آپ کی سکن تھوڑی سی ہیلدی لگنا شروع جاتی ہے جب آپ فیس واش کرتے ہیں اپنا اسی طرح کر کے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اب آپ کی اتنے زیادہ بامس نہیں ہیں اور اتنے زیادہ سکن کے ایشوز نہیں ہیں سموتھ نظر آنا شروع جاتی ہے تھوڑے دنوں پھر اس کے بعد جب سیکنڈ پیکنگ کی باری آتی ہے پھر آپ اس کو لگاتے ہیں فیس پر اس سے تھوڑا سا آپ کو گلو آنا شروع جاتی ہے جب تھرڈ پیکنگ کی باری آتی ہے تو اس سے ذرا ٹیکسٹر تھوڑا سا نیٹ نظر آنا شروع جاتا ہے ہلکا ہلکا سا وائٹ لیکن یہ ایک پروپر وائٹننگ کریم نہیں ہے اگر آپ اس کو وائٹننگ کے لیے لیتے ہیں کہ ہم اس کو لگائیں اور گورے چٹے ہو جائیں تو ایسا بالکل ہی ہوئے گا کیونکہ یہ کلیم بھی نہیں کرتی کہ اس طرح ہوگا کہ بس لگاتے جائیں گے یا ہفتوں میں یا دنوں میں گورے چٹے کر دیں تو ایسا نہیں ہے اگر آپ نے ہفتوں میں اور دنوں میں گورے چٹے ہونا ہے تو فیر اینڈ پنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس طرح سے برکننگ گھری جس طرح سے آپ چاہتے ہیں لیکن یہ ایک اچھی کریم ہے میڈیکیٹڈ کریم ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمیں ایسی چیز چاہیے ہی نہیں کہ ہم اس کو لگاتے رہیں اور ویزیبل اس کی اتنے زیادہ ریزلٹ نائے ریزلٹ سے مطلب یہ ہے کہ وائٹنس صاف ستری کسی کو سکن چاہیے یا نہیں چاہیے لیکن وائٹ جو ہے وہ ہر کسی کو چاہیے چاہیے تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لینی ہے اگر آپ کو اچھی ہیلڈی سکن چاہیے تھوڑا سا گلو بھی چاہیے تو آپ فیئر اینڈ پنک لیں اگر آپ کو دنوں میں وائٹ ہونا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی نائٹ کریم کی جگہ فیئر اینڈ پنک کو ریپلیس کر دیں تو می ڈیئر ایسا بلکل بھی نہ کریں پھر بعد میں کہیں گے کہ آپ ہی نہیں بولا تھا یا فلان نے بولا تھا کہ فیئر اینڈ پنک لیلا تو دنوں میں گرے ہو جاؤ گے لیکن ایسا تک کچھ نہیں ہوا یہ تو کام نہیں کرتی مجھے بہت سار لوگوں نے کہا ہے جس پرپس کے لیے آپ نے لینی ہے ریپیئر کرنے کے لیے تو پھر لیں گرچٹے کرنے کے لیے تو پھر نہ لیں اس کے لیے اور بہت ساری ہیں میں نے بہت ساری کریمز آپ کو بتائی ہیں اچھا بس میں نے اتنا ہی ریویو دینا تھا اور ڈے اور نائٹ دونوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی آپ لیں گے فیس پہ لگا لیں گے کہانی ختم ٹھیک ہے اپنا بہت سارا کے لیے کیا دوام بیادر کی گا خدا رافی